تو ہیلو دوستو آپ کا ایک بار فیٹ سے سواگت ہے ہمارے ایک کنٹینوئنگ گیم پلے سیریز جی ٹی اے فائس سیٹی میں تو لاسٹ ورلہ اپریسوٹ میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم گئے تھے اپنے فلم سٹوڈیو میں جو فلم سٹوڈیو ہم نے کچھ دن پہلے کھرین دا تھا ساٹھ ہزار ڈالرز میں اور بھائی وہاں کا جو روحید شٹی ہے وہ ہمیں بتانے لگ رہا تھا کہ بھائی ہمیں ایک پبلیسٹی کی ضرورت ہوگی یہاں کی جو لڑکی آئے مطلب ہیروین سے وہ بھڑیا اپنا کام کر رہی ہیں لیکن ہمیں پروموٹ کرنے کے لئے بھی کچھ کام کرنا پڑے گا مطلب اپنا ایڈورٹیزمنٹ کرنا پڑے گا اس کے لئے اس نے کیا سجاب دیا ہمیں کہ بھائی میں نے بہت سارے پوشٹر چھپوا دیئے لیکن اسے ڈیلیور کرنا بہت مشکل ہے وہ کہہ رہا تھا کہ گاڑی سے ڈیلیور کر دو وہاں پہ ہم نے اپنا سی پلین اتارا اور اس کے بعد ہم پہنچ گئے اپنے گھر اور اسی کے ساتھ ہمارا لاسٹرل اپیسوڈ ہوتا ہے کمپلیٹ آج ہم بڑھیں گے اپنے نیو اپیسوڈ میں تو ویلکم یو آل ٹو آور کنٹینئنگ گیم آف جی ٹی اے وائی سی ٹی تو یہ بھائی آج ہم نے اپنے چیری پوپر آئیس کریم فیکٹری میں شروعات کی ہے کیونکہ ہم نے لاسٹرل اپیسوڈ اپنے چیری پوپر آئیس کریم فیکٹری میں سیو کیا تھا کیونکہ ہمارا جو گھر ہے یہاں سے تھوڑا دور پڑتا ہے آپ کو بار بار بتانے کی ضرورت ہے نہیں تو بھائی یہاں پہ میں سب سے پہلے اپنی گاڑی لیوں بھائی بھائی یہاں پہ ایٹھ والا ویکٹی آگیا ہمیں دیکھتے ہیں شروع میں یہ مطلب ہمیں ایک ایٹھ والا ویکٹی دیکھ گیا جس پہ میں نے کئی ساری گولی چلائی لیکن بھائی ہم ناکامیاب رہے ہیں یہاں پہ بھائی یہ سیدھا سادھا آدمی جا رہا ہے عورت جاری ہے سیدھی سادھی عورت چھوٹی سی عورت جاری تھی یہاں پہ میں نے ایک گولی ڈھاگی اور وہ اتر کے باگ گی تو ہمیں مل گئی بھائی یہ گاڑی ہے اس گاڑی سے میں جانے لگ رہا ہوں بھائی اپنی فلم سٹوڈیو فلم سٹوڈیو جا کے کیا کروں گا ایک کام کرتا ہوں بھائی یہاں پہ میں نے بہت دن ہو گئے یہاں پہ شیر پت جا رہا ہے بائک لے کے بائک لے لیتا ہوں اس کی اتنی بڑیا بائک لے کے ایسے جا رہا ہے اور یہاں بھائی ایک ہی گولی مطلب ایک ہی بار میں نے گولی چلائی سیدھا اس کی باڈی پہ لگیا اور یہ مر گیا یہاں پہ چت ہو گیا تو بھائی میں آج کے اپیسوڈ میں سوچ رہا ہوں کہ یہاں پہ جو نئی نئی پروپرٹیز ہیں یہاں پہ تھوڑی پروپرٹیز وانڈر کرو کیونکہ لاسٹ والا اپیسوڈ میں لاسٹ نہیں لاسٹ کے لاسٹ والا اپیسوڈ میں میں نے کوشش کری تھی کہ یہاں کی جو پروپرٹیز ہیں ان کو تھوڑا وانڈر کرو دیکھو بھائی کونسی پروپرٹیز ہیں یہاں پہ جو مل سکتی ہیں میرے کو بکاؤ جسے میں خرید سکو لیکن میں نے تنی زیادہ چھانوین کری نہیں تھی فلم سٹوڈیو ملا میں نے ایک دم سے خرید لیا تو سب سے پہلے میں اپنا ریوینیو کلیکٹ کر لوں جو میرے گھر سے ملتا ہے میرے کو ڈیلی ویجس پہ ملتا ہے میرے کو ڈیلی ویجس بول رہا ڈیلی بیسس پہ ملتا ہے میرے کو ویجس کے طور پہ مطلب میں کوئی محنت تو کرتا نہیں لیکن جتنا ہی اس کا ریوینیو آتا ہے جو ہمارا جو مینشن ہے اس کے مطلب یہاں پہ اس کا ریٹن آتا رہتا ہے تو وہیں ریٹن میں کلیکٹ کر لیتا ہوں اب میں کلب میلے بو چلتا ہوں وہاں کا ریٹن ایک بار کلیکٹ کر لیتا ہوں کیونکہ وہاں کی لیمٹ تھوڑی زیادہ ہے ہماری لیمٹ ہے مینشن کی پانچ ہزار ڈالرز اور کلب میلے بو اکیلے کی اس کی دس ہزار ڈالرز تو بھائی صحیح ہے وہاں پہ ایک بار دس ہزار ڈالرز آ جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ رک جاتا ہے تو ایک بار میرے کو بار بار اسے کلیکٹ کرنا پڑے گا چاہے کتنا سامنے میں رک جاؤں وہ دس ہزار پہ رکا رہے گا بھڑے گا نہیں تو سب سے پہلے میں اپنا آرمر کمپلیٹ کر لیتا ہوں آرمر میرا 47% کا رہ رہا ہے تو ہنڈیٹ پرسنٹ کا ایک بار ایک بار پہن لیتا ہوں تو یہاں پہ میں نے پہن لیا بھائی اپنا آرمر یہاں پہ میں چلتا ہوں کلب میلے بو وہاں پہ ایک بار اپنی جو ریوینیو سے دیکھ لیتا ہوں ہاں پہ میں اپنا ریوینیو دیکھ لیتا ہوں کتنا ہو چکا ہے دس ہزار ڈالرز ہو گیا تو بھڑیا بھائی یہاں پہ جاتے ہی میری مطلب گاڑی سکٹ ہو گئی گاڑی کیوں بولنا ہوں بھائیک سکٹ ہو گئی اور یہاں پہ بھائی میرا دس ہزار ڈالرز پورا کمپلیٹ ہو چکا ہے تو نئے سیریز سے سٹارٹ ہو گا میری ٹوٹل انکم ہو چکے انکم بولنا ہوں اپنی نیٹ ورث ہو چکے نیٹ ورث بھی نہیں یہ سمجھ لو ٹوٹل پیسے میرے پاس ہے لگ بگ ایک سٹھ ہزار ڈالرز اگر اسے نیٹ ورث بولتا تو گلت ہوتا کیونکہ بھائی میری جو مینشن اس کی ویلیویشن ہے اور یہ جو کلب میلے بو جتنی بھی پروپرٹیز ہیں ان سب کو اکمیلیٹ کر کے میری نیٹ ورث بنے گی تو نیٹ ورث میری بہت زیادہ ہو گی پتا نی کونسی ہے یہاں پہ بائیک کھڑی ہے بائیک کا میں کیا کروں گا دیکھ لو ایک بار چھوڑ بائیک تو ہے میرے پاس اب یہاں پہ میں پروپرٹیز دیکھنے لگ رہا ہوں مطلب سٹرائک سا ہو رہا ہے دماغ میں جیسے آتا ہے تھوڑا بہت وہ آنے لگ رہا ہے مطلب کیا کہتے ہوں سے آرے چھوڑو نا جو بھی کہتے ہیں اسے تو ایک بار دیکھ لیتا ہوں یہاں پہ آس پاس کہیں ایک بار میرے کو پروپرٹی دیکھ گئی تو میں خرید لوں گا میرے کوئی ایکزیکٹلی اس کی لوکیشن یاد نہیں ہے آس پاس میں نے یہاں پہ تھوڑا نا آپ کو دوبارہ کیوں بتا رہا ہوں میں بات ہے مطلب آپ کو پتا سے لیا نا کیا بتانے لگ رہا ہوں میں تو یہاں پہ بائیک پروپرٹی کا وہ پروپرٹی والا جو سائن ہے وہ دیکھنے رہا اور یہ کونسے سائن اچھے یہ تو ایسے یہ حفظ دوگا تو یہاں پہ بھائی میں آگے جانے لگتا ہوں ایک بار دیکھ لیتا ہوں اس گھر میں ہے کہ کوئی وہ پروپرٹی کا سائن یہاں پہ تو نہیں ہے 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 یہاں پہ بھائی پروپرٹی کا سائن ہے تو بھائی یہ گھر مطلب بکاؤ ہے ایک بار دیکھ لیا اچھے پچیس سو ڈولر کا ہے اوکے اس کا مطلب سمجھ میں آگئی وائس سٹی وائس پوائنٹ میں نے خرید لیا ہے یہاں پہ یہ یہاں پہ میں صرف اپنا گیم اب بھائی چور رک جا شور یہاں پہ بھائی چور کا سامنا ہو گیا ہم نے پروپرٹی کھری دی چور کی نظر سب سے پہلے آگئی یہاں پہ تو میں نے اسے ٹپکا دیا تو جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا یہاں پہ میں صحیح کی بھاگنے لگ رہا ہے یہاں پہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہاں پہ جو پروپرٹی ہے میں ایک دم پروپرٹی کی طرح اسے نہیں خرید سکتا یہاں پہ میں ایکسیڈنٹ ہو گیا بھائی یہ شیر پوٹ رک جاتا ہے گاڑی میں بہن کر اپنا آرام سے جانے لگ رہا ہوں یہ سامنا کہ رک گیا اس کی گاڑی میں نے اڑا دیا بھائی ٹیکسی والوں سے تو خندق رہتی ہے میری بھائی پورا اپنا سٹوری بھی نہیں کمپلیٹ کرنے دے رہے تو یہاں پہ میں آپ کو بتانے لگ رہا تھا کہ بھائی یہ جو وائس پوائنٹ میں نے خریدا ہے یہ اس بیسیس پہ خریدا ہے کہ یہاں پہ میں صرف اپنا گیم سیو کر سکتا ہوں اور اس زیادہ کچھ نہیں جیسے ہمارا مینشن ہے وہاں پہ میں اپنا گیم سیو کر سکتا ہوں رہ سکتا ہوں کپڑے چینج کر سکتا ہوں مطلب جیسے گھر ہوتا ہے ویسے ہی لیکن یہ ویسا نہیں ہے بھائی یہاں پہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی بدماز جگہ ہے کہ یہ مطلب اپنا آرام سے آیا رکجہ شیر پوٹ تو کتنا بڑا ڈرائیور ہو رہا ہے تو یہاں پہ یہ نپٹ گیا شاید نہیں نپٹا نہیں اگر کوئی مس ہو گئی ہو تو دوبارہ سے خرید لیں گے سستی سستی پروپیٹی مل رہی ہے میرے گوگر لیکن اگر ایسیڈ بیلڈنگ پروپیٹی مل جا بھائی بھائی ایکسیڈنٹ ہو گئے میرا ایسیڈ بیلڈنگ پروپیٹی مل جا جس سے میرے کو ریگولر بیسیز پر ریوینیو ہے جیسے کلب میلے بو سے آتا ہے اور ہمارے مینشن سے آتا ہے تو بھائی بھڑیا رہے گا ایک بار دھوننا پڑے گا میرے کو کس کس سے آ سکتا ہے نہیں تو بھائی گیم سیف کرنے کے لئے تو بھائی اتنا پیسہ ہم خرچ نہیں کر سکتا ہے ویسے اتنے زیادہ پیسے تو ہے نہیں پچیس سو ڈالرز اتنے زیادہ ہے نہیں کہ بھائی گیم سیف کرنے کے لئے میں دے نہیں سکتا دے تو میں پچیس ہزار ڈالرز بھی سکتا ہوں لیکن پھر بھی یار من پہ بات ہے ابھی میرا من اچھا ہے تو میں نے خرید لیا ابھی ایسی ایک دو پروپیٹی اور مل جائے گی تو وہ بھی خرید لیں گے یہاں پہ کوئی ایک گھر سا تھا بھائی ایک بار گھر بکا ہوا رہا تھا میرے کو پتہ نہیں یاد نہیں آرہا میرے کو بالکل سامنے سے ایسا دوبارہ سے سٹرائک ہونے لگ رہا ہے کہ بھائی یہاں پہ کوئی ایک پروپیٹی تھی جو بکا ہوا تھی میں خرید سکتا تھا اب وہ ایگزیکٹلی میرے کو نہیں پتا جیسے وہ جو ہوتل تھا وہ میرے کو نہیں ایگزیکٹلی پتا تھا کہ بھائی اس کی لوکیشن کا ہے ویسے ہی وہ گھر نہیں مل رہا ہے ایک بھائی یہی پہ کہیں تھا ایسا پولیس سٹیشن کے آس پاس تھا ہے اسی کولونی میں یہ کولونی تھوڑی رئیس کولونی ہے یہاں پہ نا مطلب مطلب مہنگے مہنگے گھر بھی مل جاتے ہیں نارمل گھر بھی مل جاتے ہیں لیکن مہنگے مہنگے گھر جادہ ہے مطلب یوں سمجھ لو یہاں کے بڑا سا شہر ہے جیسے جیسے کیا مطلب آپ کون سا میرے شہر کو جانتے ہو مطلب چھوڑو تو یہاں پہ بھائی میرے کو گھر مل نہیں رہا ہے میں بہت کوشش کر رہا ہوں دیکھنے کی شاید میں نے مس کر دیا ہے آس پاس ہی کہی تھا بھائی یہ ہے کیا ایک بڑھ جا کے دیکھ لیتا ہوں یہ تو نہیں ہے تو بھائی یہ وہ نہیں ہے جہاں پہ میں سوچ رہا تھا بھائی جو گھر بکا ہوا ہے اسی سائیڈ تھا وہ کہیں لیکن یہاں پہ میرے کو تو کھوی گھر کا مطلب بکنے کا سائن دکھنی رہا ہے ایسے گھر بکا ہوں نہیں ہے پروپرٹیز دیکھیں گے آہ میں پروپرٹیز کے لئے ہی بالکل میں نے اپنا مشن آج کھولا ہے اگر من کرا تو ایک آدمیشن کر لیں گے نہیں تو بھائی اگر اچھی کاسی پروپرٹی مل گئی تو اسی میں خوش رہیں گے تو بھائی میں اسی اور جانے لگ رہا ہوں جہاں سے میں نے سٹارٹ کرا تھا بھائی میرے کو ابھی تک وہ گھر ملانی پتہ نہیں کس طرف چلا گیا گھر ہی اڑ کے چلا گیا گیا گئی یا کسی اور نے خرید لیا ہو سکتا ہے کسی اور نے خرید لیا ہو لیکن میں ایسا ہونے نہیں دوں گا بھائی میں خود خریدوں گا یہ والا گھر تو نہیں ہے وہ ایک بار نہیں ہی والا تو اب بھائی صاحب جہاں سے میں نے سٹارٹ کرا تھا جہاں پہ میرے کو سب سے پہلا شک آیا تھا وہی گھر میں نے سکیپ کر کے آگے بڑھ گیا تو یہ ہے وہ گھر جو میں خریدنا چاہتا تھا میں تو نہیں خریدنا چاہتا لیکن جو بھکا ہوتا آنٹھ ہزار ڈالرز اتنا سستا مجھے تو لگ رہا تھا 801 ڈالر کا ہوگا لیکن آنٹھ ہزار ڈالرز میں مل گیا تو یہ بھائی میں پوری طرح سے اسے گھر نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہاں پہ بھائی میں اپنا گیم سیو کر سکتا ہوں اور ایک گیریج بھی مل چکا ہے میرے کو تو گھر کے اندر تو میں جانے سکتا جیسے میرا منشن ہے ویسے میں اس کے گھر کے اندر نہیں جا سکتا اب بھائی دیکھو اتنا سستا مل رہا ہے تو بھائی کچھ تو سیکریفائس کرنا پڑے گا بھائی دکھنے میں تو یہ ایک نمبر گھر ہے بھائی اگر ایسا ریالیٹی میں گھر ہوتا تو بھائی منشن کی جگہ میں اسی کو لیتا کیونکہ بھائی اس کی لوکیشن بھی ایسی لوکیشن ہے بھائی بلکل سٹی کے بیچ میں بلکل سکوائر ہے جو وائی سٹی کا وہی پہ ہے یہ تو اس کا تھوڑا کھید رہے گا میرے کو لیکن چھڑو کوئی دکت کی بات نہیں کھید میں کیا ہی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ایک بار میں دوبار آ جاتا ہوں وائی سٹی مطلب اپنے کلپ میلے بو میں یہاں پہ دیکھ لیتا ہوں کتنے پیسے ہو گئے ٹوٹل اوورال میرے کو مطلب کلپ دھونڈنے میں اچھا بھائی ڈائی ہزار ڈالرز کے آس پاس میرے کو پیسے مل چکے ہیں بھائی جو جتنا میں نے سوچا تھا کہ بھائی ریکاور کر لوگا اپنا آج کے دن میں وہ تو نہیں کر پایا ایک بار اپنے گھر جا کے دیکھ لیتا ہوں وہاں پہ کتنا ریکاور کروں گا اگر میرا پورا ریکاور ہو گیا تو بھائی بلی بلی ہے نہیں ہوا تو بھائی کسی دن ہوئی جائیں گے کوئی دکت کی بات نہیں تو یہاں پہ بھائی میں نے دو گھر خرید لیے اپنے بھائی میرا بائیک کا سٹنٹ فیلنا ہو اوکے تو یہاں پہ بھائی میں نے آلریڈی کمپلیٹ کر رکھا یہ والا سٹرن تو بھائی اب میرے کو پیسے نہیں دے گا سو ڈالر میرے کو مل جاتے اگر میں یہ پہلی بار کرتا لیکن میں دو تین بار کر چکا ہوں تو بھائی اب نہیں ملے گے میرے کو تو یہاں پہ بھائی میں اپنے کلب میلے بوسیت آ چکا ہوں تو یہاں پہ میں اپنے جانے لگ رہا ہوں بھائی اپنے ورسٹیز منشن میں یہاں پہ ایک بار میں اپنا جو ریوینیو ہے وہ دیکھ لیتا ہوں کتنا کلیکشن ہو چکا ہے اس کا اس کی لیمٹ ہے پانچ ہزار ڈالرز کی لیکن اب دیکھ لیتا ہوں بھائی اپنا کلب میلے بوسیت نے میرے کو دہ ہزار ڈالرز کے آس پاس دے دی تھی اس نے پندرہ سار ڈالرز دی ہے میرے کو لیکن چھوڑو کوئی دکت کی بات نہیں ٹوٹل میرے کو لگ بھگ چار ہزار ڈالرز کے آس پاس مل چکے ہیں تو ایک بار میں جا کے دیکھ لیتا ہوں بھائی کوئی ایک مشن کر لیتا ہوں پروپرٹی تو میں نے خرید لیا وہاں پہ آس پاس جتنی بھی بکاؤ تھی میں نے ساری دیکھ لی ہے دو ہی بکاؤ تھی اور دو ہی میں نے خرید لی تو اب میرے کو باقی جتنی پروپرٹیز ملیں گی وہ سامنے ملے گی ایک میں نے دیکھی تھی ستر ہزار ڈالرز میں ایک جو مطلب یوں سمجھے تو ٹرانسپورٹ کمپنی کا تھا وہاں پہ وہ میں نے دیکھا تھا لیکن وہ بھائی ستر ہزار ڈالرز کی اور ابھی ہمارے پاس لگ بگ پچپن ہزار ڈالرز ہیں تو بھائی وہ تو ابھی نہیں خرید سکتا وہ تو مجھے کو بعد میں خریدنا پڑے گا ابھی میں ایک کام کر لیتا ہوں ایک مشن کر لیتا ہوں بہت دن ہو گئے بھائی لف فسٹ کا کوئی مشن نہیں کر آیا ایک بار لف فسٹ کے پاس چلے جاتا ہوں اس کا کوئی مشن دیکھ لیتا ہوں فیملی کے لیے تو مشن میں نے کر لیا ہے اور فیملی نے کہا کہ بھائی بھڑیا تو تو ہمارے فیملی کا ممبر ہی ہو چکا ہے اب تو نے اتنے سارے مشن کر لیا ہے تو بھائی تجھے فیملی میں ایک ممبر کی اپادی ہم دے دیتے ہیں تو انہیں ہمیں ممبر کی اپادی دے دی اور اب میں جانے لگ رہا ہوں بھائی لف فسٹ کے پاس اس کے بعد یہ حال چال پوچھ لیتا ہوں بھائی کیا چل رہا ہے تمہارا بینڈ وینڈ میں اور ایمیونیشن میں میں آ چکا ہوں یہاں سے لیفٹ میں سیدھا جا کے بھائی آ چکیں گے ہم بھائی لف فسٹ کے سٹوڈیو میں تو یہ رہا بھائی لف فسٹ کا سٹوڈیو ایک بار اندر جا کے دیکھتا ہوں کیا حال ہے ان کا یہاں بھائی پبلیسیٹی ٹور ہوگا یہاں بھائی یہ رہا بھائی کینٹ پولی ہے میرے کو بتانے لگ رہا بھائی سائیکو بیک ہے اچھا بھائی او بھائی یہ تو بہت گصہ کر رہے ہیں میرے پہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تُو نے سائیکو کو مارا نہیں کیا وہ میرے کو دھمکی دے رہا ہے کہ بھائی ہم تیرے کو مار دیں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے لیکن بھائی لاشٹ آل اپیسوڈ میں میں نے تو اسے مار دیا تھا مطلب وہ اپنا وہ تو پھٹ کے مر گیا تھا تو اس نے تیرے کو کیا کہ سکا تو یہاں پہ میں نے اسے کہا بھائی کوئی دکت کی بات نہیں ابھی زندہ ہے تو کوئی دکت نہیں میں سو دوبارہ مار دوں گا اور یہ میرے کو بتانے لگ رہے ہیں کہ بھائی ہم جائیں گے کیسے ہمارا کونسرٹ ہے تو میں نے کہا کوئی دکت نہیں میں تمہیں چھوڑ دوں گا یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی لیمبورگینی میں ہم جائیں گے اپنی لیمبورگینی کی بولنوں لائموزین میں ہم جائیں گے اسے ڈرائیو کرنے کے لئے ہم ایک بھروسے مند ڈرائیور چاہیے ہوگا ڈرائیور تو نہیں مطلب ایک بھروسے مند پارٹنر چاہیے ہوگا تو میں نے کہا کہ بھائی کوئی دکت کی بات نہیں اگر سائکو نہیں مارا تو تمہاری سیکیورٹی کی ذمہ داری میری تو یہاں پہ بھائی یہ اپنی باتیں کرنے لگ رہے ہیں کہ بھائی یہ ایسے زندہ کیسے ہو گیا اور یہ آپ اس میں باتیں کرنے لگ رہے ہیں یہ پی رکھے ہیں بسیکلی ان نے ایک دوسرے کو مطلب میرے کو بھی ملا کے دارو پھلا دیا ہے اور یہ مطلب تھوڑا نا ان کا مطلب پریشر کم ہو جائے تو یہاں پہ بھائی اچھا او بھائی او بھائی یہاں پہ کسی کی دھمکی آ رہی ہے یہ سائکو کی دھمکی ہے کیا او بھائی ہماری لائموزین ایکسپلوڈ جائے او بھائی بھائی یہ سب کیا ہو گیا بھائی سائکو نے ہماری گاڑی کے نیچے بوم تھما دیا ہے او بھائی صاحب یہ کیا ہو گیا بھائی اچانک سے ہم بھائی لائموزین میں آ کے بیٹھے یہاں پہ بھائی سائکو کا ہمیں ریڈیو پہ سگنل آتا ہے کہ بھائی تم میرے دوست بن سکتے ہو میں تمہیں ایک چانس دیتا ہوں چانس دیتا ہوں مرنے کا اور یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے تمہاری لائموزین کے نیچے بھائی ایک بوم میں نے پلانٹ کر دیا ہے اور بوم اس پرکار سے پلانٹ کر آیا ہے کہ اگر تم نے اپنی گاڑی روکنے کی کوشش کری یا دھیمے کری تو یہ جو ہے ڈیٹو نیشن ڈیٹو نیشن کہتے ہیں نا اسے ڈیٹو نیشن ہو جائے گا اور گاڑی تیری فٹ جائے گی اس سے کیا ہوگا تم سب مر جاؤ گے تو بھائی اب میں میرے کوئی دھیان رکھنا ہے کہ بھائی گاڑی کی سپیڈ دھیری نہ ہو یا رکے نہ جیسے میں موڑ ووڑ پہ میں دھیرے کر لیتا ہوں بھائی میں بلکل نہیں کر سکتا میں بلکل بھی سکٹ نہیں کر سکتا میرے کو بلکل سیدھا مارگ پکڑنا پڑے گا اگر سیدھا مارگ میں میں نہیں گیا اور تیرے میرے راستے میں میں نے گاڑی دھیرے کر دی تو بھائی گاڑی پھٹ جائے گی ہم سب مر جائیں گے تو بھائی یہ بھائی یہ جو سب بیٹھے انہیں ایک تو پی رکھی ہے انہیں ایک تو اپنے ہوش میں نہیں ہے لیکن پھر بھی اس ڈرے سہمیں ہوئے ہیں اور یہ کوشش کرنے ہیں کہ بھائی جو تار ہے بوم کی انہیں بوم تو مل چکا ہے کہاں بے پلانٹ ہو رکھا ہے لیکن انہیں یہ نہیں پتا تار کونسی ہے انہیں تو بھائی تار ہی نہیں مل رہی تو یہ اپنی آپس میں باتیں کرنے لگ رہے بھائی پتہ نہیں فالتو دنیا بھر کی باتیں کرنے لگ رہے لیکن مدے کی بات نہیں کر رہے اس بات کا مجھے گصہ تو رہے گا لیکن بھائی میں کیا کر سکتا ہوں میں کچھ نہیں کر سکتا یہاں پہ بھائی میری جان پہ بھی بنی رکھی ہے اور یہاں پہ بھائی میں پتہ نہیں کتنا بڑا مسیحہ بن رہا تھا انہیں لے کے اپنے ساتھ آگیا بھائی 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 ہو بھائی وین والے بھائی کسی دن مل گیا بہت مہار ہوں گا میں بھائی ایک دم سے سامنے آ گیا لیکن چھوڑو کوئی دنیا میرے کو دھیان دینا ہے اپنی ڈرائیونگ میں بلکل کیرفل ڈرائیونگ کرنے یہاں پہ بھائی ایکچولی جادہ ہی ٹرائفک ہوتا ہے تو یہاں پہ اگر میں نے دھیان سے چلا لی تو بھائی بللے ہی بللے ہیں بللے بلے کیا ہوں گے مطلب میں شرکشت ہو جاؤں گا اور یہاں سے میں جانے لگ رہا ہوں بھائی بلکل سیدھی روڈ میں نے پکڑ لیا ہے اب میں بھائی بھائی بوم ڈیفیوز ہو چکا ہے چلو بھائی بہت بڑی راحت کی بات ہے بھائی بوم ڈیفیوز ہو چکا ہے یہاں پہ انہوں نے بڑی کام کرا اپنا پی کے دارو انہیں بھائی گرین مطلب ان کی وائر تھی انہیں انہیں کاٹ دیا بھائی ان نے تکہ لگا ہے کہ شاید یہ ہی ہوگی تو اسے انہوں نے کاٹ دیا جس سے ہوا کیا بوم ڈیفیوز تو بھائی اب میں انہیں لے کے جاؤں گا بھائی ان کے وینیو پہ جہاں پہ کونسٹ ہونے لگ رہا ہے بھائی ایک بار میں راحت کساس لے رو ایک بار دیکھ لیتا ہوں بھائی کتنا میں نے کلیکٹ کر رہا ہے ری وینیو بھائی یہاں پہ میرے کو بولنے لگ رہا ہے کہ بھائی گاڑی میں واپس آجو لیکن بھائی میں اپنا ری وینیو تو لے لوں تمہیں بچا کے میرا کیا فائدہ ہے بھائی میں نے تو اپنی جان بچانے کے لئے تمہیں بچا ہے نہیں تو بھائی تمہیں مرنے میں میرا کیا ملو ہوگا نقصان تو یہاں پہ میں جانے لگ رہا ہے بھائی لف فسٹ کو ان کے کونسٹ چھوڑنے کے لئے بھائی سائیکو کلر نے اسے پلان کرا تھا لاسٹ کے لاسٹ والا اپیسوڈ میں میں نے بھائی سائیکو کلر کو مار دیا تھا میرے کو پورا بھروس ہے بھائی گاڑی اس کی فٹ گئی تھی اگدم آگ سے وہ مر چکا تھا جتنا میرے کو لگتا تھا اب یہ ہو سکتا ہے بھائی سائیکو کلر ایک آدمی نہیں ہے کئی ساری گینگ ہے جو کہ بھائی لف فسٹ کے خلاف کام کرتے ہیں یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی وہ زندہ رہ گیا ہو اس ایکسیڈنٹ سے بچ گیا ہو اسے جے اگدم سے ہسپیٹل پہنچا دیا گا ہو جس سے اس کی زندہ مطلب مطلب وہ مرا نہیں ہے تو اس کے بعد اس نے ہمارے خلاف مطلب یہ پلوٹ کر آیا جس سے ہماری جان چلی جائے لیکن بھائی ٹومی بھی جگرے والا آدمی ہے لیکن بھائی ٹومی بھی جگرے والا آدمی ہے جب تک اس کے خلاف کوئی مطلب ایسے پلوٹ نہیں کرتا اسے مزا نہیں آتا بھائی کیا ہو رہا میں کمیڈین ڈرائیویں کو کیا ہو گیا مطلب بوم کے سامنے میں تو میں نے بالکل کیرفل چلائی بالکل لگ بگ بداؤٹ سکریچ چلائی لیکن اس سامنے جب میرے کو فری ہو گیا فری بائنڈ ہو چکا ہوں تب تو بلکل ٹھوک ٹھوک کے چلا رہا ہوں لیکن چھوڑو کوئی دکت کی بات نہیں یہاں پہ بھائی انہیں میں کونسٹ چھوڑ دیتا ہوں اور اپنا جو ہیڈیک ہے اسے سانت کرتا ہوں مطلب اپنا جو سیڑ درد ہے اسے تھوڑا دور کرتا ہوں اور یہاں پہ میں پہنچ چکا ہوں جہاں پہ ان کا کونسٹ ہے کام کرتا ہوں انہیں اندر ہی چھوڑ گی آتا ہوں تو یہاں پہ بھائی ہم سب اتر چکے ہیں اپنی لائموزین سے باہر اور یہ رہا بھائی ان کا کونسٹ بھائی کتنا بڑی سیٹ اپ سا لگ رہا ہے بلکل گوست پریڈر والی فیلنگ دے رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہو سامنے لکھ رکھا ہے بھائی انہیں لوف فسٹ اور نیچے انگارے بلکل بھائی جو کونسٹ ہوتا ہے بلکل وہ والی فیلنگ دے رہا ہے یہاں پہ یہ تینوں نیچے ہیں آپس میں بات کرنے لگ رہے ہیں اور ان کی بات میرے کو سنائند دے رہیooo یہاں پہ جیز بول لائے کہ بھائی تو تیپ چلائیو اور یہاں پہ بھائی آپس کی بات کرنے ہیں کون کیا کیا کام کرے گا یہاں پہ بول رہا ہے کہ بھائی ہم نے بڑی عرص سیٹ اپ کر رہا ہے تیرے کو کیسا لگ رہا ہے میں سے بتا رہا ہوں کہ بڑی عرص سیٹ اپ ہے تم اپنا کام کرو اور اسی یہ میرے کو دھنیا بھائی 128 کہ بھائی تُو نے ہماری جان بچائے اس کے لئے بہت بہت دھنیواد اور بھائی یہاں پہ ہم اپنا مطلب اپنے سیٹ اپ کی باتیں کرنے لگ رہے ہیں اور اور میں کیا بتاؤں بھائی اور کیسے ہو آپ آپ سب ٹھیک گھر میں سب ٹھیک تو یہاں پہ یہ میرے کو بتانے لگ رہے ہیں بھائی ٹومی تیرا بہت بہت دھنیواد تم نے ہماری جان بچائی اس کے ہم آباری رہیں گے اور انہوں نے ہمیں دیئے بھائی آٹھ ہزار ڈالرز مشن پاس ہونے کے چکر میں تو بھائی سلو صحیح ہے ویسے ان پہ پیسے کی مجھے لگتا نہیں اتنی کوئی دکت ہوگی ویسے ہوگی چھڑو کوئی دکت کی بات نہیں ہم نے بھائی آٹھ ہزار ڈالرز ان سے لے لیا ان کی جان بچانے کے چکر میں اور بھائی یہاں پہ تو میری جان پہ بچی تھی بنی تھی تو یہاں پہ میں جانے لگ رہا بھائی ایک کام کرتا ہوں میں پیچھے جاتا ہوں ان کے لف فسٹ میں یہاں پہ میں نے اپنی بائیک سی پارک کری تھی اگر ان کی گاڑی مل جائے تو بھائی سونے پہ سوا گیا ایک اور لائموزین مل جائے گی لائمبورگی نہیں کی بول رہا ہوں بار بار مطلب میرے زباہ پہ لائموزین کے جگہ لائمبورگی نہیں بس گئی ہے لیکن چھوڑو کوئی دکت کی بات نہیں بس گئی ہے تو بس گئی ہے یہاں پہ بھائی میں نے پیچھے کا مارک دھونڈے لیا ہے پیچھے کے مارکس ایک بار جا کے دیکھ لیتا ہوں کوئی بڑی آس اچھے یہاں سے میں کون سکتا ہوں تو یہاں پہ بھائی میں نے بڑی آس سٹنٹ پرفارم کر دیا او بھائی 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 اسکیوز می تو یہاں پہ بھائی میں جانے کا راستہ دھونڈنے لگ رہا ہوں یہاں پہ کوئی راستہ اچھے درستی چلو چھوڑا آگے سے چلتا ہوں تو یہاں سے بھائی میں آ چکا ہوں باہر اب یہاں پہ میں آ چکا ہوں بھائی ایمیو نیشن والی گلی میں یہاں سے بھائی لیفٹ جا کے بھائی ان کا آ جاتا ہے سٹوڈیو سا ایوارڈ جا کے دیکھ لیا تو ان کے سٹوڈیو میں شاید ان کا کونسٹ ہو گیا ہو یا ابھی اتن جلدی کیسے ہو جائے گا ابھی تو بھار آیا تھا بھائی ان کی لیموزین یہاں پہ لیموزین 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 نہیں فیر سے بولنے لگ رہا ہوں کال آنے لگ رہا ہے کسی کا کال دیکھ لیتا ہوں کس کا ہے تو یہاں بھائی میرے کو کال اچھا بیکر کر رہا ہے تو بیکر میرے کو کہہ رہا ہے کہ بھائی شو میں مزا آیا اور ہمارے جو لڑکے ہیں ان نے بہت ہے تمہیں دھنیواد کر آیا اور تمہاری بہت رسپیکٹ ہے بھائی تمہیں دھنیواد تمہارا مطلب شکریہ آدھا میرے کو بار بار کر رہے ہیں کہ ان کی میں نے جان بچا لی تو اچھی بات ہے چلو میں ایک کام کرتا ہوں بھائی یہ لائموزین لے کے چلتا ہوں بائیک تو آتی رہے گی اپنی میرے پاس دو دو لائموزین ہو جائی ہے بھائی اس کا کالر اور اس کا مطلب آپ دیکھ سکتے ہو اس کا جو انٹیجر ہے پورے جیٹی و آشٹی میں سے گاڑی کوئی اور ہے نہیں تو بھائی میں ایک کام کرتا ہوں اسی کو لے کے اپنے گھر چلتا ہوں میرا گھر تھوڑا یہاں سے اس طرف سے چلتا ہوں بھائی کام کرتا ہوں اور اپنے گھر جا کے اسے سیو کر لیتا ہوں میرے پاس ایسی ایک اور گاڑی ہے لیکن ایک اور ہو جائے تو بھائی دکت یہ کیا ہے تو بھائی میرے پاس ایک لمبی والی لائموزین بھی ہے لیکن بھائی اس کا کالر چینج نہیں ہوتا مطلب وہ وائٹ کالر میں نہیں وہ تھوڑی سی گریش کالر میں ہے گریش وائٹ میں ہے تو وہ کالر اس کا چینج ہوتا نہیں مطلب کوئی اور ہے اگر میں پینٹ کرنے لے جاؤں تو وہ ہوتا نہیں اور اس کا بھی نہیں ہوتا یار اس بات کا میرے کو دکھ رہے گا کسی اور کالر میں نہیں ہوتا اگر کسی اور کالر میں ہوتا تو بڑے رہتا ہے ایک بار میں ٹرائے کر کے دیکھ لیتا ہوں بھائی کسی اور کالر میں اگر ہو تو بھائی میں وہی کالر لے لوں گا بھائی چاہے کوئی سا کالر ہو بھائی کیونکہ میرے پاس محرون کالر میں ہے بھائی لائموزین اور اگر بھائی نہیں بھائی اور کلر میں تو نہیں ہے ایک اور بار پھر سے ٹرائے کر لیتا ہوں میں اگر اس بار بھی نہیں آیا تو بھائی ایسی ہی لے کے چلیں گے کوئی دکھت کے بعد نہیں ایسی ہی بہت بڑھیا لگ رہی ہے دو ایک کلر کی کار ہو جائے تو بھائی برائی کیا ہے لگے گا بھائی بوس سا ہے کوئی بوس کی انٹری آ رہی ہے تو ایک کام کرتا ہوں میں ایسی ہی لے کے چلتا ہوں یہاں پہ اپنی گاڑی ریفرش کر دی بلکل پینٹ بھڑیا سا ہو گیا نیا پینٹ ہو گیا ویسے کلر دوسرا نہیں ہے کلر تو وہی ہے بھائی بھائی ایکسیڈنٹ نہ ہو جا بھائی تھوڑا سا بھی ڈینٹ میرے کو مطلب ایکسیپٹ نہیں کر سکتا ہوں میں تو یہاں بھائی میں نے اپنا مشن کر لیا بھائی مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا بھائی میں ابھی بھی ڈاؤٹ میں ہو کہ بھائی وہ جو سائکو کلر تھا جس سے ہم نے نرپتا دیا تھا وہ دوبارہ کیسے آ گیا مجھے لگ رہا بھائی ان کے کوئی گینگ سی ہے جو بھائی سائکو کلر کے نام سے دنیا کو گمراہ کر رہے کیونکہ بھائی جب میں نے اسے مارا تھا تو بھائی اس نے ماسک پین رکھا تھا تو شاید یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی ان کے پوری کوئی گینگ ہو اور یہاں پہ بھائی میں ایک بار دیکھ لیتا ہوں لائموزین کھڑی ہے میری دوسری والی کی نہیں اب یہ جھڑیاں کہاں سے آنے لگ رہی ہے تو بھائی یہاں پہ نہیں کھڑی ہے بھائی وہ چھوٹی سی گاڑی کھڑی ہے جو لائموزین کے مطلب ڈوبلیکیٹ سی کاپی ہے تو ایک کام کرتا ہوں بھائی ہے جو میری لائموزین یہاں پہ آلیڈی پارکڈ ہو رکھی ہے تو اسی کے بغل میں میں گاڑی لگا دیتا ہوں دیکھو آپ دیکھ سکتے ہو بلکل سکریچ نہیں ہے دوسری والی گاڑی میں اور اس میں بھی نہیں ہے لگ بگ تو یہاں پہ میں نے اپنی گاڑی بلکل پیرلل اس کے لگا دی ہے اور بھائی سائیکو کلر کی سٹوری بھائی ایسے ہی رہی گی جیسی تھی تو ایک بار میں جا کے دوبارہ پھر سے پتا کر لوں گا اور میں نے بھائی اپنا ریوین نیو کلیکٹ کر لیا بھائی پیسے تو ہمارے پاس چھان سٹھ ہزار ڈالرز ہیں تو آج کا اپیسوڈ ہم یہی پہ رکھتے ہیں ایسے ہی امیزنگ اور ڈھاسو اپیسوڈ سے دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے بنی رہیے ممکشو کے ساتھ دھنیواد موسیقی